Tune in to Sports 360 with Ahmed Hamad Sports 360 کے ایک نئے اپیسوٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ Ahmed Hamad اولمپک گیمز میں امریکن سوئمر مائکل فیلپس اور جمیکن سپرنٹر یوسین بولٹ ریکارڈ میں نمائیہ ہیں ریکارڈ بنتے ہیں اور ٹوٹنے کے لیے بنتے ہیں اور دوہزار چوبیس پیریس سمر اولمپکس میں ایتلیٹس کے لیے کئی ریکارڈ چیلنج بنے ہوئے ان میں سے بہت سے ریکارڈ ٹوٹ بھی سکتے ہیں اور نئے ایتلیٹس تاریخ رکم کر پائیں گے سری فیرس امریکی سوئمر مائکل فیلپس تئیس گولڈ میڈل سمیت اٹھائیس تمغے جیت کر اولمپکس کی تاریخ میں کامیاب ترین ایتلیٹ ہیں مائکل فیلپس نے دوہزار سولہ کے ریو گیمز میں اپنے کریئر کا تئیسوہ گولڈ میڈل حاصل کیا اور امریکہ کے غیر معمولی تحراق لے دوہزار آٹھ کے بیجنگ گیمز میں سنگل اولمپک ریکارڈ جہاں آٹھ گوڈ میڈل ایک ایونٹ میں انہوں نے حاصل کی جو کہ ایک ریکارڈ ہے فیلپس نے اپنے اولمپک کریئر میں اسی فیصد سے زائد ایونٹس دی تھے اور ان کے اٹھائیس تمغے اس سے بھی زیادہ ہیں کریئر کے سب سے زیادہ تمغوں کا پچھلا ریکارڈ ہولڈر سابق سوویت یونین کے جمناسٹ لاریسا لٹینیاں کا تھا جنہوں نے انیس سو چھپن سے انیس سو چونسٹھ تک اٹھارہ تمغے حاصل کیے جس میں نو سونے کے تمغے تھے فیلپس کا غلبہ بدستور بے مثال ہے جمیکن سپرنٹر یوسین بورڈ کے ہنڈر میٹر کریئر کی تین اولمپک تلائی تمغے اب تک کے سب سے زیادہ ہیں ان کا دوہزار بارہ کے لندن گیمز میں نو اشاریہ چھے تین سیکنڈز کا اولمپک ریکارڈ اب بھی دیگر اٹلیٹس کے لیے چیلنج بنا ہوا ہے بورٹ نے دوہزار آٹھ کے بیجنگ گیمز میں قائم کرداد نو اشاریہ چھے نو سیکنڈز کا اپنا سابقہ ریکارڈ اور جمیکن کے سپرنٹر نے ہنڈر میٹر میں ورلڈ ریکارڈ بھی اپنے نام کیا انہوں نے برلن میں دوہزار نو کے ورلڈ چیمپنشپ میں نو اشاریہ پانچ آٹھ سیکنڈ میں مکمل کیا اور بورٹ اولمپک کی تاریخ میں سرے فہرس دو بار سو میٹر اور سو میٹر ڈیش میں ورلڈ ریکارڈ کے مالک ہے وہ ٹو ہنڈر میٹر ڈیش کے اولمپک اور ورلڈ ریکارڈ کے بھی مالک ہے رومینیہ کے جمناسپ نادیا کومنی کی پانچ بار اولمپک کول میڈل جیت چکی ہیں اور انٹرنیشنل جمناسٹک فیڈریشن نے دوہزار چھے میں اپنے دس پر مبنی سکورنگ سسٹم کو تبدیل کیا جس سے پرفیکٹ ٹین کے امکان کو ختم کر دیا گیا امریکی جمناسپ میری لوریٹن نے انیس سو چوراسی کے لاؤس انجلس اولمپک میں فلور ایکسرسائز ورلڈ پر پرفیکٹ ٹین ریکارڈ قائم کیا کومنی کی ہمیشہ پہلے نمبر پر رہی جنوبی کوریا کے کم یون می گولڈ میڈل جیتنے والی سب سے کم عمر ایتلیٹ ہیں انہوں نے انیس سو چورانوے کے لیلی ہیمر سرمایہ اولمپک میں جنوبی کوریا کی سپیڈ سکیٹر کم یون می نے خواتین کی تین ہزار میٹر ریلے میں گولڈ میڈل جیتا اس وقت وہ صرف تیرہ سال اور چھاسی دن کی تھی یون می تاریخ کی سب سے کم عمر اولمپک گولڈ میڈلس ہیں انٹرنیشنل سکیٹنگ یونین نے نوجوان کھلاڑیوں کی ترقی اور تحفظ کے لیے اس کی کم اس کم کوالفائنگ عمر کو بڑھا کر پندرہ سال کر دیا ٹیبل ٹینس نے انیس سو اٹھاسی کے سیول اولمپک میں اولمپک میں قدم رکھا چین نے اس عرصے کے دوران دستیاب سنتیس میں سے بتیس تلائی تمغے جیت کر بالا دستی قائم رکھی ہے ایونٹ میں چین کے قریب ترین حریف جنوبی کوریا نے تین گولڈ میڈل جیتے امریکہ نے دوہزار سولہ کے ریو اولمپک میں تاریخ رکم کی اور اٹھارہ سو چھانوے میں شروع ہونے والے پہلے جدید اولمپک کے بعد سے ہزار گولڈ میڈل حاصل کرنے والا پہلا ملک بن گیا دوہزار چوبیس کے پیریس گیمز میں ایک ہزار ایک سو تیراسی گولڈ میڈل کے ساتھ پہلے نمبر پہ آئے ہیں اور مجموعی میڈل کی تعداد دوہزار نو سو پچاسی کے ساتھ امریکہ ابھی بھی سب سے آگے اس کے بعد سب سے قریب سوویت یونین کے روسی فیڈریشن ہے جن کے پاس چار سو تیہتر گولڈ اور مجموعی ایک ہزار دو سو چار میڈلز ہیں امریکہ نے انیس سو چار کے سینٹ لویس اولمپک میں دو سو انتالیس تمغے جیتے جس میں سونے کے اٹھتر چاندی کے بیاسی اور کانسی کے اناسی تمغے شامل ہیں سات سو چھہتر کب مسیح میں تماشائیوں نے جنان کی شہر اولمپیا میں ایک سادہ دوڑ کا مشاہدہ کیا اس طرح قدیم اولمپک کھیلوں کا آغاز ہوا کلاسی کی کھیلوں کے مقابلے ایک ہزار سال سے زائد عرصے تک جاری رہے ان میں بہرہ روم بھر سے اٹھلیٹس اور تماشائی شامل ہوتے تھے پھر چند صدیوں میں اولمپکس ایک دوڑ سے کہیں زیادہ بڑھ گئے مزید کھیل شامل ہوئے اور اولمپیا نے سخت قوانین اور زوابط وضع کیے ہر چار بس بعد قدیم اولمپکس کھیلوں کے اٹھلیٹس کو دس تربیت یافتہ ججز کے ذریعے جا جا جاتا تھا اور وہ یونان کے جنوبی حصے کی شدید گرمی میں مقابلہ کرتے تھے آج کے اٹھلیٹس کی طرح وہ بھی کشتی بھالا پھینکنے باکسنگ لانگ جمپنگ میں مقابلے کرتے تھے البتہ قدیم اٹھلیٹس گھوڑا گاڑیوں کی دوڑ میں بھی مقابلہ کرتے تھے اگرچہ قدیم کھیلوں کا مرکزی مقصد کھیل تھا مگر ان میں انصاف ام ترقی اور تعلیم کے فلسفے بھی شامل تھے جو موجودہ اولمپک دور کی اقدار میں ہیں جدید اولمپکس کھیلوں کا موجودہ سلسلہ اٹھارہ سو چھانوے میں ایتنز میں شروع ہوا جس کا سہرہ ایک فرانسیسی ہاون پیٹڈی کو بٹن کو جاتا ہے جنہاں ان کثیر القومی کھیلوں کے مقابلے کی قدر دیکھی مشل کے ریلے قدیم اولمپک کھیلوں کا حصہ نہیں تھی جبکہ آج اولمپک مشل کی روشنی کھیلوں کی افتدائی تقریب کا مرکز ہے اسے گیم سے چند ماہ قبل اولمپیا میں روایتی تقریب میں روشن کیا جاتا ہے شولے کو ایک سے دوسرے مقام پر متقل کیا جاتا ہے اور پھر گیم سے قبل مزمان ملک پہنچا دیا جاتا ہے اس بار پیریس اولمپکس گیم میں بھی یہ ہوا keep on watching sports 360 with Ahmed Hammad for latest news, views and interviews of sports personalities from around the world